بلا شعبہ پاکستانی ڈرامے بھارت میں بے پناہ مقبولیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش جیسے پڑوسی ممالک کے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں ایئر وائی ڈیجیٹل کا مقبول ترین ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم نے تیزی سے کئی ممالک کے ناظرین کو اپنے سہر میں جکڑ لیا ہے اور اس وقت یہ پاکستان کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے ڈرامے کی دلکش اور متاثر کرنے والی کہانی کے ساتھ ساتھ اہانیہ آمیر اور فہد مصطفیٰ کی شاندار پرفارمنس کو مداہوں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے ان کی آن سکرین کیمیسٹری نے نہ صرف پاکستان میں ناظرین کو مسہور کیا بلکہ ہندوستان بنگلہ دیش ترکی اور مشرقی وسطہ میں بھی مقبولیت حاصل کی تاہم سترمی اپیسوڈ کے بعد ڈراما کبھی میں کبھی تم سوشل میڈیا پر پاکستان سمیت انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ٹاپ ٹرینڈ پر آ گیا ہے جبکہ پاکستان کے یوٹیوب پر بھی یہ ڈراما ٹرینڈ کر رہا ہے ڈرامے میں فہد مصطفیٰ کے کردار اور ان کی ادھاکاری کو ناظرین کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے یاد رہے معروف ادھاکار ادھاکار و میزبان فہد مصطفیٰ نے ادھاکاری کی دنیا سے طویل عرصے دوری اختیار کرنے کے دس سال بعد اس ڈرامے سے سکرین پر واپس کی ہے ادھاکار نے دوزر پندرہ میں ڈراموں سے وقفے لینے کے بعد اپنی پوری توجہ فلم انڈسٹری پر مرکوز کر لی تھی گزشتہ ایک دہائی کے دوران فہد مصطفیٰ نے متعدد فلموں میں کام کیا اور درجنوں ڈراموں اور فلموں کو پروڈیوس بھی کیا لیکن اب وہ کبھی میں کبھی تم میں ادھاکاری کے جہر دکھا رہے ہیں واضح رہے کہ کبھی میں کبھی تم کی کہانی فرط اشتیاق نے لکھی ہے اس کی ہدایت بدر محمود نے دی ہے جبکہ اسے فہد مصطفیٰ کے ہمراہ ڈاکٹر علی قازمی نے پروڈیوس کیا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں ادھاکارہ ہانی آمیر، ادھاکار فہد مصطفیٰ، اممہ درفانی، سینئر ادھاکار جاوید شیخ، بشرا انساری، مایار خان، زینب مظہر اور دیگر شامل ہے ڈرامے کی کہانی شرجینہ اور مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے شرجینہ شادی سے چند دن پہلے اپنی منگنی ٹوٹنے کے بعد اپنے سابقہ منگیتر کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ سے شادی کر لیتی ہے مصطفیٰ ایک لاپروہ شخص ہے لیکن شرجینہ کی محبت اور توجہ اسے آہستہ آہستہ ذمہ دار بنا دیتی ہے اب تک زیادہ تر ناظرین نے اظہار کیا ہے کہ وہ اس ڈرامے کی سادہ اور حقیقت پسندانہ کہانی کی وجہ سے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں